اسانتینی سانا پاکوہ پا موجناسی کونیے حسیانو و ایمانی تینکیو فور توننگ ان تا فیتھ کنیکشن گریزک پورسنٹونی سانسینا کنیکشیون دے فیتھ خوش خبری پروگرام جوئن کرنے کے لئے آپ کا شکریہ یہاں ہم آپ کا رابطہ خدا سے کرانے میں مدد کرتے ہیں خداون یسو مسیح کے نام میں آپ سب کو میری طرف سے سلام میرا نام پادش احباز آئیزک ہے میرا تعلق گجنوالا سے اور میں خدا کا شکر گزار ہوں کہ خدا نے مجھے اپنے کلام کو سنانے کے لئے یہ خدمت بخشی ہے اور آج ہم خدا کے مقدس کلام میں سے ضروری حقیقت جاننے والے ہیں اور آج میرے ساتھ رہیے آئیں خدا کے مقدس کلام کو کھولیں خدا کے ببرکت کلام میں سے دیکھیں گے وائز اس کا نامہ باب اور اس کی بارویں اور تیرہویں آیت کی تلاوز سنیں گے پرانے احد نامے میں سے وائز کی کتاب اس کا نامہ باب اس کی بارویں اور تیرہویں آیت کی ہم خدا کے زندگی بخش کلام میں سے تلاوز سنیں گا اے میرے ساتھ دیکھیں خدا کے مقدس کلام میں کیا لکھا ہے خداوند کا کلام فرماتا ہے کیونکہ انسان اپنا وقت بھی نہیں پہچانتا جس طرح مچھلیاں جو مسیبت کے جال میں گرفتار ہوتی ہیں اور جس طرح چڑیاں پھندے میں پھنسائی جاتی ہیں اسی طرح بنی آدم بھی بدبختی میں جب اچانک ان پر آ پڑتی ہے پھنس جاتے ہیں میں نے یہ بھی دیکھا کہ دنیا میں حکمت ہے اور یہ مجھے بڑی چیز معلوم ہوئی خداوند کے مقدس کلام کے پڑے سنے جانے کے وسیلے سے عامی صحارے کو بڑی برکت ملے آج ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ ایک نئے طریقے سے خدا کے مقدس کلام پر سوچ بچار کریں گے مل کر سیکھیں گے کہ خداوند کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے کیا وہ ہماری رانمائی کرتا ہے کیونکہ بائبل کی باتیں فاہم بخشتی ہیں خداوند کا کلام ہمیں تربیت کرتا ہے ہماری درست راہ پر ہمیں لے کر شلتا ہے تو آج ہم خداوند کے ببرکت کلام اس جس موضوع پر بات کریں گے وہ یہ ہے کہ جب ہماری زندگی کلیپس کرتی ہے یعنی کہ ہماری زندگی کے اندر آپ کہلیں کہ توڑ پھوڑ ہو جاتی ہے گر جاتی ہے یا حدثات آ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے یا آپ کہلیں کہ جب انسان کو شوق لگتا ہے جب انسان کو صدمہ لگتا ہے صدمات اس کی زندگی میں آتے ہیں تو اسے کیا کرنا چاہئے کیا اس کے ساتھ بیٹھتی ہے کیا حالات اس کے ہوتی ہیں کلام مقدس میں سے ہم جانیں گے چونکہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ہم سب جو ہیں وہ کسی نہ کسی طرح سے مشکل حالات کا سامنا کر رہے ہیں کسی نہ کسی طرح سے ہم مشکلات برداشت کر رہے ہیں اور ایسی مشکلات بھی کبھی کبھی ہماری زندگی میں آتی ہیں جب ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا جب ہمارے پاس کوئی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کیا ہوتا ہے اور یہ اچانک جب آتی ہے تو پھر تو انسان ڈاونڈول ہو جاتا ہے جب انسان ڈاونڈ جب اچانک اس پر حادثات آتا ہے اچانک اس کے ساتھ کچھ انہونی ہوتی ہے تو یہ انسان کو بالکل توڑ کر رکھ دیتا ہے اور جب کوئی چیز اچانک آتی ہے تو انسان کو شاک لگتا ہے سڈن شاک کو کہتے ہیں سڈن بلو یعنی کہ سڈن آپ کو اچانک آپ پر کوئی جب حادثہ بیٹتا ہے چونکہ آپ اس حادثے کے لیے تیار نہیں ہوتے آپ نے پلان نہیں کیا ہوتا زندگی میں کئی چیزیں ہم زندگی میں ہیں جن کو پلان نہیں کرتے کئی ایسی چیزیں کبھی بھی ہم حادثوں کو پلان نہیں کرتے حادثوں کے لیے منصوبہ بدنی نہیں کرتے کبھی بھی ہم اپنے خاندان کے لیے برے حالات کے لیے منصوبہ سازی تیار نہیں کرتے کوئی شخص نہیں کرتا لیکن جب اچانک مصیبت آ جائے تو ہمیں شاک لگتا ہے ہمیں صدمہ پہنچتا ہے اور اس صدمے میں انسان دمہ ڈول ہو جاتا ہے سادہ لفظوں میں کہلیں کہ انسان بونٹل جاتا ہے اس کے حواس جواب دے جاتے ہیں انسان کے پاس کوئی اس کے پاس اس کا حل نہیں ہوتا جب اس کے پاس حل نہیں ہوتا اچانک مصیبت کی وجہ سے تو اسے کیا کرنا چاہیئے کلام مقدس میں سے ابھی آپ نے جو حصہ سنا ہے یہاں پر خدا کا بندہ ایک دانا آدمی وائز کی کتاب کو مقدس سلمان سے ہی منصوب کیا جاتا ہے کہ اس نے لکھی ہے اور وائز نصیت کرتا ہے سلمان نصیت کرتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے انسان کے ساتھ حد ساتھ ہوتے رہتے ہیں تو کلام میں لکھا ہے کیونکہ انسان اپنا وقت بھی نہیں پہچانتا انسان کو نہیں پتا اپنے وقت کا جس طرح سے مچھلیاں جو مصیبت کے جال میں گرفتار ہوتی ہیں اور جس طرح چڑیاں پھندے میں پھنسائی جاتی ہیں اسی طرح بنی آدم بھی بدبختی میں جب اچانک ان پر آ پڑتی ہے پھنس جاتا ہے اچانک جب انسان پر مصیبت آن پڑتی ہے تو وہ اس میں پھنس جاتا ہے جب اچانک اس کے ساتھ حادثہ بیٹتا ہے تو اسے شوق لگتا ہے جب اچانک کوئی چیز ہوتی ہے تو پھر ہماری زندگی کے اندر توڑ پھوڑ ہو جاتی ہے اور ایسی توڑ پھوڑ میں کیا حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے کیا ہونا چاہیے چونکہ انسان ہر روز ہم ہر روز چیزوں کو کھو رہے ہیں ہم ہر روز چیزیں ہمارے ہاتھوں سے نکل رہی ہیں کسی نہ کسی طرح سے ہر روز کوئی نہ کوئی لاؤس ہماری زندگی میں ہو رہا ہے آپ دیکھیں ہم اپنے خاندان کے لوگوں کو کھو رہے ہیں میں نے ریسنٹلی میرا باپ ہم سے جدا ہو گیا اور آپ میں نے میں نے اپنے والد صاحب کی مہوریل سروس پر بات کرتے ہوئے بتانے کی کوشش کی کہ یہ حادثہ میں اکیلا آدمی نہیں ہو جس کے ساتھ ہوا ہے یعنی کہ میرا باپ مجھ سے جدا ہوا ہے آپ میں سے ہر ایک نے کسی نہ کسی عزیز کو کھویا ہے تو میں نے کہا کہ آپ میں آپ کو تسلی دے سکتا ہوں آپ کے ساتھ تسلی کی باتیں کر سکتا ہوں لیکن سب سے زیادہ ضرور ہے کہ خدا ہمیں تسلی دے سکتا ہے آپ جانتے ہیں کہ ہمارا خدا ہمارے حادثات میں جب اچانک ہم پر آن پڑتے ہیں جب اچانک ہمارے ساتھ ایسے حالات ہوتے ہیں تو ہمارا خدا ہمیں تسلی دے سکتا ہے آپ جانتے ہیں کیوں میں نے بتانے کی کوشش کی کہ ہمارے خدا سے بہتر حادثات کو موت کے دکھ کو کو کوئی نہیں جانتا ہے کیوں کیونکہ اس نے اپنے بیٹے کو سلی پر مرتے ہوئے دیکھا ہے خدا نے اپنے بیٹے کو سلی پر مرتے ہوئے دیکھا ہے اس لیے آپ کا خدا آپ کو کسی بھی انسان سے بہتر تسلی دے سکتا ہے جو کہ باپ نے بیٹے کا دکھ جو ہے وہ محسوس کیا ہے دیکھا ہے تو اس کا تجربہ کیا ہوا ہے اس لیے ہمارا خدا میں تسلی دیتا ہے ہمارا خدا جب ہم کرا رہے ہوتے ہیں ہم دکھ میں ہوتے ہیں ہمارا خدا ہماری رانوائی کرتا ہے لیکن جب لائف کولیبس ہوتی ہے شاک لگتا ہے تو کیا ہوتا ہے اس دنیا میں ہر شخص جو ہے وہ پریشانی سے دو چار ہے سب لوگ جو ہیں وہ کسی طرح سے دکھوں میں ہیں کلمہ مقدس کو گراب پڑھیں میرے ساتھ دیکھئے گا رومیو کے نام پالوسر سلکہ خات اس کے آٹھوں میں باب کی بائیس میں تائیس میں آیت پڑھیں لکھا ہے کیونکہ ہم کو معلوم ہے کہ ساری مخلوقات مل کر اب تک کراہتی ہیں اور وہ درد زے میں پڑی تڑپتی ہے اور نہ فقط وہی بلکہ ہم بیجنے روح کے پھل پہلے پھل ملے ہیں آپ اپنے بدن میں کراہتے ہیں اور لے پالک ہونے یعنی اپنے بدن کی مخلسی کی راہ دیکھتے ہیں اور چوبیس میں آیت چنانچہ ہمیں امید کے وسیلے سے نجات ملی مگر جس چیز کی امید ہے جب وہ نظر آ جائے تو پھر امید کیسی کیونکہ جو چیز کوئی دیکھ رہا ہے اس کی امید کیا کرے گا خداوند کے پاکلام کے وسیلے سے میں برکت ملے تو خدا کا بندہ پالوس اس نے یہ تجربہ کیا ہے کہ ہم سب کراہ رہے ہیں بلکہ ساری مخلوق کراہ رہی ہیں ہم سب دکھ کے نیچے ہیں اچانک حادثات کی وجہ سے اچانک جیسے چڑیاں جال میں پھنس جاتی ہیں ابن آدم بنی آدم جو ہے وہ بھی حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں اچانک مصیبت جب وارد ہوتی ہے تو میرے عزیزو ہمیں ہلاکہ رکھ دیتی ہے ہمیں شوق لگتا ہے مقدس جرمیہ نے اپنے حالات کے اسے بھی شوق لگا چونکہ اس کے دور میں حالات خراب تھے وہ چیزیں ہو رہی تھی جس کا اس نے تصور نہیں کیا تھا کلم مقدس میں سے دیکھیں مقدس جرمیہ نے کیسے اپنی زندگی میں شوق یا صدمہ جو ہے اس کو اس نے برداشت کیا یہاں پر لکھا ہے جرمیہ پانچ میں باپ کی کتیسی حیات میں نبی جھوٹی نبوت کرتے ہیں اور کاہن ان کے وسیلے سے حکمرانی کرتے ہیں اور میرے لوگ ایسی حالت کو پسند کرتے ہیں اب تم اس کے آخر میں کیا کروگے نبی نے اس درد کو دیکھا ہے کہ جب وہ ان ساری چیزوں کو برداشت نہیں کر سکتا ہے خدا کے لوگ ان حالات میں جب بری چیزیں ہو رہی ہو چھوٹ کی آپ کہلیں کہ زیادہ حکمرانی ہو خدا کے لوگ اس میں سروائیو کرنا ان کے لئے بڑا مشکل لگتا ہے انہیں تخلیف ہوتی ہے لوت اپنے دل کو ہر روز شکنجے میں کھینچتا تھا ہسکیل دکھی ہوتا تھا خدا کا بندہ یرمیہ جسے رونے والا نبی کہا جاتا ہے یرمیہ نے تجربہ کیا ہے وہ کہتا ہے کہ حالات خراب ہیں نبی چھوٹی نبوت کرتے ہیں اور کہل اس کے وسیلے سے حکمرانی کرتے ہیں جب یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو نبی کے لئے یہ ایک صدمہ ہے شاک ہے دکھ ہے اسے میرے لوگ ایسی حالت کو پسند کرتے ہیں اب تم اس کے اس کے آخر میں کیا کروگے کیا کروگے تم اس کے آخر میں کیا ہونا چاہیے کیا اس کا علاج ہے کوئی علاج نہیں زبورنویس کہتا ہے کبہ ہو میں جھک گیا روندہ صبح شام پٹھے سردی ریندی تنوچ نہیں رام خداون میرا جسم کراہتا ہے میں روتا ہوں میرا بستر آنسوں سے تیرتا ہے خدا کے لوگوں نے حالات کو دیکھا ہے لیکن ایسے حالات میں جب اچانک شاک لگے صدمہ پہنچے آپ کا اپنا کوئی آپ سے جدا ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے پہلی چیز ہے آپ کیسے لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں جو ان حالات سے دوچار ہوتی ہیں چونکہ وہ تو حالات میں پڑے ہوتے ہیں لیکن آپ کیسے ان کی مدد کر سکتے ہیں آپ کے لئے سجیسٹن ہے ان لوگوں کی مدد کے لئے جو مشکلات سے گزر ہوتے ہیں پہلے ایک نمبر پر یہ ہے کہتے ہیں کہ شو اپ اینڈ شاٹ اپ یعنی کہ خاموش ہوں موجود ہوں اور خاموش ہوں اگر کسی کو شاک لگا ہے اگر کوئی اچانک اس پر کوئی حد ثابیتا ہے اس کا اپنا اس سے جدا ہو گیا ہے کلاہ میں مقدس فرماتا ہے کہ عیوب کے دوست جو ہیں انہیں پتا چلا کہ عیوب کے ساتھ حادثہ ہو گیا ہے اس کا سب کچھ ختم ہو گیا ہے اس کے بیٹے بیٹیاں مر گئے ہیں اس کے مویشی مر گئے ہیں اس کے بیٹ بکرییاں مر گئے ہیں اس کے جانور مر گئے ہیں انہونی ہو گئی صدمے کی وجہ سے تو عیوب کہہ رہا ہے کہ ننگا اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا تھا ننگا واپس چلا جاؤں گا خدا نے دیا تھا خداوند کا نام مبارک اسی نے دیا تھا اسی نے لے لیا اسی کا نام مبارک یہ تھا یہ ہے صدمہ اچانک کہاں امیر اور کہاں اچانک سب کچھ ختم ہو گیا یہ یہ حالات جب ہوتے ہیں تو آپ کیسے دوسروں کی مدد کرتے ہیں تو پہلی جیسے ہے کہ شو اپ اینڈ شاٹ اپ ان کے موجود ہوں اور خاموش ہوں جب کوئی دکھ سے گزر رہا ہو آپ اس کے پاس جائیں باتیں زیادہ نہ کریں آپ کی موجودگی زیادہ ضروری ہے اسے کہتے ہیں منیسٹریہ پریزنس یعنی کہ موجود ہونے کی خدمت اویلیبل ہونے کی خدمت آپ جب کوئی کسی دکھی کے پاس جاتے ہیں جس کی زندگی کے اندر جس کی لائف کولیپس کر گئی ہے جس کی زندگی توڑ پھوڑ کا شکار ہو گئی ہے تو کیا کرنا ہے آپ نے پہلے نمبر پر جانا ہے خاموش ہونا ہے موجود ہوں اور خاموش ہوں جا کر زیادہ دلیل بازی نہ کریں زیادہ جا کر وہاں پر سکولر نہ بنیں کیونکہ بہت سارے لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ سکولر بننے کی کوشش زیادہ دلیلیں دیتے ہیں ایسے موقع پر دلیلوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے میرے عزیزوں شو اپ اینڈ شاٹ اپ ایوب کے دوستوں کی میں بات کر رہا تھا ایوب کے دوستوں کو پتا چلا کہ ایوب کے ساتھ حادثہ ہو گیا ہے ایوب مشکل میں آ گیا ہے تو کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ ایوب کے دوستوں نے کیا کیا انہوں نے کہا کہ انہوں نے سنا کہ ایوب کے ساتھ ایوب دکھوں سے دو چار ہے تو لکھا کہ جب ایوب کے تین دوستوں تیمانی علی فض اور سوخی بلدد اور ناماتی زفر نے ساری آفت کا حال جو اس پر آئی تھی سنا تو اپنیا اپنی جگہ سے چلے اور انہوں نے اپس میں احد کیا کہ جا کر اس کے ساتھ روئے اور اسے تسلی دیں اور لکھا ہے کہ اور جب وہ انہوں نے اس کے دوست جو ہیں اور وہ سات دن تک وہ سات دن اور سات رات اس کے ساتھ زمین پر بیٹھے رہے اور کسی نے اس سے ایک بات نہ کہی کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ اس کا غم بڑا ہے یہ ہے دروست روئیہ ایوب کے دوستوں کو پتا چلا کہ ایوب کے ساتھ حادثہ ہو گیا ہے اسے شوق لگا ہے بیٹے بیٹیاں مر گئے ہیں ایوب دکھ کی حالت میں ہے تو بائبل بیان کرتی ہے کہ ایوب کے دوست چلے ہیں وہاں سے تین دوست اور وہ سات دن اور سات رات اس کے سات زمین پر بیٹھے رہے اور کسی نے اس سے ایک بات نہ کہی کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ اس کا غم بڑا ہے اس کا غم بڑا ہے جب غم بڑا ہو اس وقت باتیں کم اور خموشی زیادہ بہتر ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کی بات سیگلے بندے کو بجائے اس کے کہ آپ اسے تسلی دیں آپ اسے زیادہ دکھ دے لیں درست رویہ اگر کسی کو شوق لگا ہے اگر کوئی صدمے سے دوچار ہے اگر کسی کی زندگی کولیپس کر گئی ہے تو آپ یہ کریں کہ اس کے پاس جائیں خاموش ہوں اور موجود ہوں شو آپ اینڈ شاٹ آپ شاٹ آپ ہونا بھی بڑا ضروری ہے خاموش ہونا بڑا ضروری ہے بڑا مشکل لگتا ہے لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے اندر ہمارے ہم زیادہ تر پاس بنی خدمت میں میں نے دیکھا ہے آپ سب جانتے ہیں اس بات کو کہ لوگ فوتیوں پر یا پھوڑی پر زیادہ وہ وہاں پر زیادہ بات نہیں ہوتی ہیں اندازہ لگائیں صرف حالات کو سمجھیں زیادہ باتیں نہیں خاموشی اختیار کریں دکھ کو سمجھیں عیوب کے دوست اس کے پاس گئے سات دن اور سات رات اس کے سات زمین پر بیٹھے رہے ایک بات نہیں کی کسی نے ان میں سے ایک بات نہ کہی کیونکہ انہیں دیکھا کہ اس کا غم بڑا ہے بڑے غم میں باتیں کام اور آپ کے کمدے کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے موجودگی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے میں نے ایک بار ایک بار اسی موضوع پر کلام سنا رہا تھا میں نے بتانے کی کوشش کی کہ اس وقت آپ کو کوئی کندہ چاہیے جس پر آپ اپنا سر رکھ کر رو سکے ایسے حالات میں اگر کوئی مشکل سے دوچار ہے اس کی زندگی کے اندر حادثہ ہو گیا ہے تو آپ اسے اس کے پاس جائیں موجود ہوں اور خاموش دوسری بات یہ کریں اس کا دکھ بانٹیں دوسرے بندے کا دکھ بانٹیں کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ایک دوسرے کا دکھ بانٹو دکھ بانٹنے کی کوشش کریں اس کے دکھ کو محسوس کریں دکھ بانٹیں کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ایک دوسرے کا دکھ بانٹو ایک دوسرے کا بوجھ اٹھاؤ اگر آئیں خدا کے مقدس کلام میں پڑھیں کیا لکھیں گلتیوں چھٹے باب کی دوسری آئید تم ایک دوسرے کا بار اٹھاؤ اور یوں مسیح کی شریعت کو پورا کرو تم ایک دوسرے کا بار اٹھاؤ بوجھ اٹھاؤ ایک دوسرے کا درد کو بانٹو اور پھر کلام مقدس میں پالوس رسول فرماتے ہیں رومیوں کے خاطر اس کے بارہ باب کی پندرمی آیت میں خوشی کرنے والوں کے ساتھ خوشی کرو رونے والوں کے ساتھ روو خوشی کرنے والوں کے ساتھ خوشی کرو رونے والوں کے ساتھ روو اگر کوئی دکھ سے دوچار ہے اس کے پاس جائیں اس کا دکھ بانٹیں دکھ بانٹیں اس کے ساتھ رویں نہیں درو نڑا مو ضرور بناو بہت دفعہ ہم بہت دفعہ احساس نہیں کر پاتے فیلنگز نہیں سمجھ پاتے رونے والوں کے ساتھ روو بائبل مقدس کی یہ تھا ماتم کرنے والوں کے ساتھ ماتم کرو ایوب کے دوست جب اس کے پاس آئے ہیں تو لکھا کہ جب انہوں نے سنا کہ ایوب کے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا ہے اس پر یہ آفت آ گئی ہے تو لکھا کہ جب انہوں نے دور اس کے دوست اس کے پاس گئے ہیں تسلی دینے کے لیے دوسرے باپ کی بارمیت میں لکھا ہے اور جب انہوں نے دور سے نگاہ کی اور اسے نہ پہچانا تو وہ چلا چلا کر رونے لگے اور ہر ایک نے اپنے پیرہ ہنچاک کیا اپنے سر کے اوپر آسمان کی طرف دھول اڑائی انہوں نے دھول اڑائی یہ اظہار تھا دکھ کا غم کا اظہار تھا وہ دور سے دیکھ کر رونے لگے چلا چلا کر رونے لگے اور ہر ایک نے اپنے پیرہ ہن کو چاک کر دیا اور لکھا ہے کہ سر کے اوپر آسمان کی طرف دھول اڑائی غم کی شدت ہے یہ کہ وہ دھول اڑا رہے ہیں اس لیے کہ عیوب کا غم بڑا ہے اس کا دکھ بڑا ہے انہوں نے اس کے پاس گئے ہیں کلام بیان کرتا ہے کہ انہوں نے اسے دور سے دیکھ کر نہ پہچانا دھول اڑائی روئے چلا چلا کا روئے ہیں رونے والوں کے ساتھ آپ کو رونا پڑے گا ان کے دکھ کو بانٹنے کے لئے دوسروں کا دکھ بانٹیں ہم اس زمین پر دکھ بانٹنے کے لئے ہیں مسیحیوں کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے دکھ بانٹیں دوسروں کا مسیح خداون دکھ بانٹتے تھے ترس کھاتے تھے لوگوں پر عورت کو دیکھا بیوہ کو نائن شیعر کی ترس آیا یسو کو یعر کی بیٹی مر گئی ہے مسیح خداون اس کے پاس گئے ہیں جب جب لوگ دکھی ہوئے ہیں مسیح خداون دکھی ہوئے ہیں جب جب یسو نے لوگوں کو دکھوں میں دیکھا ہے مسیح خداون نے ان کے دکھ کو بانٹا ہے ترس کھانا دکھ بانٹیں جب کوئی دکھ میں ہو جب کسی پر شوق لگا ہے جس کے ساتھ مشکل ہے اس کے پاس جائیں اس کے دکھ میں شریک ہوں اور تیسرے نمبر پر یہ ہے پہل کریں ٹیک انیشیئٹیو پہل کریں کئی دفعہ ہوتا ہے کہ لوگ انتظار کرتے ہیں کہ اگلا بندہ ہمیں بتائے کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا ہے انتظار نہ کریں خود جانے کی کوشش کریں کسی کی تسلی کے لیے کسی کے دکھ میں شریک ہونے کے لیے خود جائیں نہیں پتا چلا وہ نہیں کر سکا آپ کے ساتھ رابطہ آپ خود جائیں بلائی کے حق دار سے اسے دریگ نہ کر مدد کریں انیشیئٹ لیں جا کر تسلی دیں جا کر اس کے ساتھ بات چیت کریں اور یہ نہ کہیں کہ اگر تجھے مدد کی ضرورت پڑی تو مجھے کال کرنا اگر آپ کو پتہ ہے کہ کونسی چیز اسے چاہیے تو وہ کریں بچائیں اس کے کہ آپ اس سے مدد کہیں کہ میں مدد کروں گا اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو مجھے بتانا یہ بہت رجان دیکھا ہے میں نے اکثر دیکھا ہے سب کو پتایا کیا ضرورت ہوتی ہے ہم دوسروں سے سننا چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں بتایا کہ مجھے کیا ضرورت ہے انیشیئٹ لیں پہل کریں پہل کریں اس کے پاس جانے کے لیے اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو کریں یہ نہ کہیں کہ اگر کسی ضرورت کی چیز پڑی تو مجھے کال کرنا یہ بہت زیادہ لوگ سٹنٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کہ مجھے بتانا اگر تجھے کسی چیز کی ضرورت پڑی تو مجھے کال کرنا نہیں آپ کر سکتے ہیں تو اس کے لیے کریں یہ نہیں ہے کہ آپ اس سے کہیں کہ مجھے کال کرنا میں ترے لیے کروں گا اس لیے میرے عزیزو پہلے نمبر پر شو اپ اینڈ شاٹ اپ جائیں موجود ہوں اور خاموش رہیں دوسرے نمبر پر پہل کریں دکھ بانٹیں تیسرے نمبر پر پہل کریں جہاں تک ممکن ہے اس شخص کے پاس جو دکھی ہے جائیں اور پہل کریں اور چوتھی بات یہ ہے پہل کریں اور اس کے تیسری بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ روئیں جا کر کرای اوٹولار یعنی کہ خدا سے خدا کو پکاریں اس کے لیے خدا کو اس کے لیے پکاریں خدا سے دعا کریں کیونکہ خدا دکھیوں کی دعاوں کو سنتا ہے آپ اپنے آپ اس کے لیے دعا کریں خود دعا کریں اگر آپ دکھی ہیں تو خود دعا کریں یا آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں پھر بھی اس کے لیے دعا کریں کلام مقدس کو آئیں پڑھیں کیا لکھا ہے خدا کے کلام میں یہاں پر اگر آپ پڑھیں تو لکھا ہے کہ اٹھ کر رات کے پہروں میں کے شروع میں فریاد کر خداوند کے حضور اپنا دل پانی کی معنی دن ڈھیل دے اپنے بچوں کی زندگی کے لیے جو سب کوچوں میں بھوک سے بے ہوش پڑے ہیں اس کے حضور میں دست دعا بلند کر یرمیان اپنی قوم کے لیے جب نوہا کر رہا تھا نوہا اس کے دوسرے باب کی انیسیت میں لکھا ہے اٹھ رات کے پیروں کے شروع میں فریاد کر جب آپ دکھی ہیں یا آپ کسی دکھی کی مدد کر رہے ہیں رات کے پیروں کے شروع میں فریاد کریں خداوند کے حضور اپنا دل پانی کی طرح انڈھیل دیں اپنے بچوں کو بچوں کی زندگی کے لیے جو سب کوچوں میں بھوک سے بے ہوش پڑے یہ اس دور کی منظر کشی خداوند کے بندہ یرمیان نے کیا کہ کیسے لوگ آپ کہلیں کہ جب انہیں اسیر کر کے لے جایا گیا ہے تو کیسے لوگ پڑے تھے اور یرمیان کہتا ہے کہ اس کے حضور میں دست دعا بلند کرو اپنے خدا سے دعا کرو ایک اور حوالہ کلام مقدس میں سے دیکھیں زبور پچاس میں لکھا ہے پندرمی آیت میں اور مصیبت کے دن مجھ سے فریاد کر میں تجھے چھڑاؤں گا اور تو میری تمجید کرے گا مصیبت کے دن مجھ سے فریاد کر میں تجھے چھڑاؤں گا اور تو میری تمجید کرے گا اپنی مصیبتوں میں اپنے خدا کو پکاریں اپنی مصیبتوں میں اپنے خدا کو یاد کریں ایک ہی سہارا ہے جب آپ کی زندگی درہم برم ہو جاتی ہے جب آپ کی زندگی شاک کے اندر ہوتی ہے جب آپ حادثات کا شکار جب اچانک آپ پر حادثے آتے ہیں پکاریں اپنے خدا کو دعا کریں دستے دعا بلند کریں تو اپنی مصیبت میں مجھے پکار اور میں تجھے چھڑاؤں گا اور مصیبت کے دن مجھ سے فریاد کر میں تجھے چھڑاؤں گا اور تو میری تمجید کرے گا خداون چھڑانے والا چھڑانا خداون کا پسندیدہ کھیل ہے خدا چھڑانا پسند کرتا ہے خدا چھڑانا چاہتا ہے اپنے لوگوں کے ان کے دکھوں سے مصیبت کے دن مجھ سے فریاد کر میں تجھے چھڑاؤں گا دکھ میں میرے سامنے آ میں تجھے چھڑاؤں گا میرے عزیزو ان سارے حالات کے لیے جب آپ کی زندگی میں یا کسی کی زندگی میں حادثات ہوں تو کیا کرنا چاہیے ہمیں ایک اور چیز میں آپ کو سجیسٹ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مضبوط تلقات بنائیں دوسرے لوگوں سے تلقات اچھے بنائیں اپنا رویہ لوگوں کے ساتھ اچھا رکھیں کئی دفعہ معاشرے میں رہتے ہوئے میں نے دیکھا ہے کہ خاندان جو ہیں وہ دوسروں کے غم کو نہیں بانٹتے پہل نہیں کرتے شریک نہیں ہوتے کسی کے دکھ میں لیکن ایک وقت آتا ہے کہ انہیں ضرورت ہوتی ہے اور ان کے پاس بھی کوئی نہیں ہوتا زندگی میں سٹرانگ سیفٹی نیٹی سے کہتے ہیں مضبوط تلقات بنائیں تاکہ وہ جب آپ مسیبت میں ہوں آپ دکھ میں سے گزریں کوئی آپ کے پاس آسکے وہ آپ کی مدد کرسکے آپ کو تسلی دے سکے ان حالات میں سب سے زیادہ انسانوں کی ضرورت پڑتی ہے سب سے زیادہ دوستوں کی ضرورت پڑتی ہے اچھے تلقات بنائیں لوگوں کے ساتھ آپ کہتے ہیں کہ انسان معاشرتی حیوان ہے سماجی حیوان ہے ہم انسان ہوتے ہیں ہوتے ہوئے ہمیں انسان ہوتے ہوئے دوسروں کی ضرورت ہے اپنا اپنی جڑے مضبوط بنائیں بائبل میں لکھا ہے کہ ایک سے دو بہتر ہیں اور پھر لکھا ہے کہ تہری دوری جلد نہیں ٹوٹتی جب آپ کا نیٹورک اچھا ہوتا ہے آپ کے اردگرد لوگ ہوتے ہیں آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کے لئے تو آپ کو شوق میں مسیبت میں آپ سماؤ آپ کے پاس لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو تسلی دے سکیں ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت رہتی ہے ایک سے دو بہتر ہیں اور تہری دوری جلد نہیں ٹوٹتی یہ خدا کے کلام کی بات ہے لکھا کہ صادق جو ہیں وہ ایسے ہیں جیسے وہ درخت ہے جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا اس کا پتہ نہیں مرچاتا آپ کو لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے مشکل حالات میں لوگوں سے تلقات بنائیں اپنا سیفٹی نیٹ جو ہے وہ بڑا بنائیں زیادہ لوگوں کے ساتھ میل جھول رکھیں دوسروں کی مدد کرنے کے عادی بنیں یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کے ساتھ کسی کے غم میں شریک نہیں ہوتے کسی کے ساتھ محلے میں آپ آپ نے شاید اپنی زندگی کبھی کبھی لوگوں کا یہ رویہ ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمیندوں کہتے کہ اس کے ساتھ مجھے بیٹھ میرا سٹینڈر نہیں ہے یہ میرا میار نہیں ہے کوئی میار نہیں ہے آپ اپنی زندگی کو ایزی بنائیں آسان بنائیں جب ہماری زندگی کولیپس کرتی ہے جب ہماری زندگی میں طوفان آتے ہیں جب سب کچھ ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے اچانک شاک لگتا ہے اچانک ہمارے ساتھ انہونی ہوتی ہے تو میرے عزیزو دوسروں کی مدد کے لیے اپنی مدد کے لیے سوچیں پہلا کام یہ ہے کہ آپ کسی دوسرے کے پاس جائیں جس کو جو تکلیف میں ہے شو اپ اینڈ شاٹ اپ خاموش ہوں اور موجود ہوں پھر دکھ بانٹیں دکھ جا کر بانٹیں پہل کریں اس کے ساتھ ساتھ اپنے لیے مضبوط سیفٹی نیٹ بنائیں ایسا نیٹ جو دوستوں کا حلقہ حباب بنائیں جو آپ کی مدد کر سکے میری دعا ہے کہ خدا جب جب آپ کی زندگی میں مشکل آئے خدا کی حضوری کا آپ گہرا تجربہ کریں اس کے سامنے پکاریں وہ آپ کو چھڑائے گا اور برک کرتے ہیں خوش خبری پروگرام جوئن کرنے کے لئے آپ کا شکریہ یہاں ہم آپ کا رابطہ خدا سے کرانے میں مدد کرتے ہیں